عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے فہیم علی اور جو ٹاپک میں نے سلٹکیا ہے اپنی سوشالوجی کے اسائیمنٹ کے لیے اس کا نام ہے انکریزنگ ریپ کیسز ان پاکستان یہ ٹاپک میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ مجھے لگا یہ ایک ایسی بیماری ہے ہماری سوسائٹی میں جو آن ناوڈیز بہت زیادہ بڑھتی جاری ہے ایسا ایسا کے جو کیسز ہیں وہ انکریز ہوتے جاری ہیں یہ ایک سوشل ایشو ہے جس کے اوپر بہت کم بات کرتے ہیں ہم لوگ لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اسے بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ خراب ہوئی ہیں بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ ڈسٹرائی ہوئی ہیں تو مجھے لگا کہ ایسی کسی ایسی ٹاپک میں بات کرنی چاہیے جس کے اوپر جسے تھوڑی سی اویرنس جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلیور کر سکیں اس کے ٹیبل آف کونٹینٹس دیکھتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن میں ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ریپ کی ڈیفنیشن ریپ کیا ہے ہم ریپ کے ٹائپس ڈسکس کریں گے ویسے جب میں نے اس ٹاپک کو گوگل کیا میں نے سرچ کیا تو مجھے ریپ کی بہت زیادہ ٹائپس جو ہیں وہ نظر آئی لیکن میں نے وہ کوشش کی ہے کہ میں نے وہ اپنی سلائیڈ میں کور کروں اپنی پریزنٹیشن میں کور کروں جو کیسز جو ہیں ہمارے پاکستان میں بھی آئے ہیں جن کے جو ریجسٹر ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے کچھ وہ کیسز وہ ٹائپس میں نے لکھی ہیں وی ہم دیکھیں گے کہ کاوز کیا ہیں ریزنز کیا ہیں کہ ریپ کیوں ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہماری سوسائیٹی میں جو ہیں وہ ریپس ہو رہے ہیں اس کے بعد کونسپٹس ہیں سٹیٹسٹکس ہیں ہم دیکھیں گے کہ ریپ کے اندر ریپ کی کٹیگری میں پاکستان کس زگہ پر سٹینڈ کرتا ہے اس سب چیزیں ہم دیکھیں گے اپل پیٹرز دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کی قصوروار ہیں ان کی کیا تھنکنگ ہے ایڈ ڈینڈ ہم دیکھیں گے کہ پریونشن ہم پریونٹ کس طرح رہا سکتے ہیں کیا پریکاوشنی مئیہ ہم لے سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم جو ریپ ہے ان کے کیسز کو کم کر سکیں یہ ایک اس کی دیفنیشن دی تھی ایف بی آئین ایف 1 جنوری 2013 میں جس کا کلیرلی مطلب ہے کہ کسی بھی پرسن کی مرضی کے بغیر اس کو ہم کسی بھی طریقے سے اس کے باڈی پارٹس کو ہم اس کو اگر سیکشولی پرنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ہے ہمارا ریپ کے زمرے میں آتا ہے تو ہم کسی بھی طریقے سے ہم کونسنٹ کے وکٹم کے ریپ کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی باڈی پارٹ سے کسی بھی طریقے کی پینٹریشن کرتے ہیں پاکستان میں جن کے کسی ریجسٹر ہوئے ہیں جو کسی زیادہ سامنے ہیں وہ میں نے کچھ لکھیا یہاں پہ تو اس کے یہ چار پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھیا ہے کہ مرد ریپ کیوں کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم مرد ریپ کرتے ہیں کمزور عورتوں کے اوپر کیونکہ مرد ایک طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور عورتوں کے اوپر اپنا اپنی طاقت دکھاتا ہے اور ان کو درا دمکا کے تو اس طرح کی وہ پاورز دکھا کے وہ ان سے ان پر ریپ اٹیمٹ کرتا ہے ان کو نشاور چیزیں پلا کے ان کو بہکا کے موقع کا فائدہ اٹھا کر ایسی حق تے کر کر مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر جو عورتوں کا ہیں وہ ریپ کرتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے وائلنٹ گینگز میں انوالمنٹ لائک یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ضروری کسی گینگ میں شامل ہیں کوئی بڑا گینگ ہے جن کے بہت بڑا نام ہے یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے دو استیار بھی ہیں اگر آپ کے کمپنی بھی ہے جس کمپنی میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں جس کمپنی میں آپ چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ فرق ساتھ گزارتے ہیں اگر آپ کی وہ کمپنی خراب ہے تو وہ کمپنی آپ کو بھی افیکٹ کرے گی آپ بھی اس میں خراب ہوں گے تو ایسے ایسے کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا گینگز کی انوالمنٹ میں اگر وہ ایسے ریپرز ہیں وہ ریپ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی اس چیز کا اثر آئے گا تو ایسی سن سنائی سنی سنائی باتوں پر دیکھنا عمل کرنا لوگوں کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کچھ لوگ ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے طرح تو وہ پھر ان چیزوں کے طرف قائل ہو جاتے ہیں جو تیسرا پوائنٹ ہے میری نظر میں وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پورنگرافک کونٹینٹ آج کل ہماری جدید دنیا میں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کیونکہ پورنگرافک کونٹینٹ ہمارے لئے اتنا ایزی اویلیبل ہے اتنا ایزی اویلیبل ہے کہ جس کی کوئی سوچ نہیں یہ ہم سے جسٹ ون کلک جو ہیں وہ پورنگرافک کونٹینٹ جو ہے وہ دور پڑا ہے لائک ہر بچے کے پاس ہر مرد کے پاس ہر بندے کے پاس اپنا فون ہے آپ کو انٹرنیٹ کی اویلیبلیٹی ہے آپ جائیں وہاں پہ آپ انٹرنیٹ ایزی لی ایکسیس کر سکتے ہیں اور چاہے ہماری حکومت نہیں چیزوں پر بین کیا ہے لیکن یہ اس کے باوجود بھی یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ایزی لی اویلیبل ہیں لوگوں کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے تھروں جو ہیں وہ ڈی ٹریکٹ ہوتے ہیں پورنگرافک کونٹینٹ کے وجہ سے جو نیکس پوائنٹ ہے مووی سانگز ان میڈیا اب آپ دیکھ لیں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ موویز دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں بولٹ سین آتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا یہ سین کیا ہے وہ دیکھتا ہے انہیں دیکھتے دیکھتے جب وہ بڑھا آتا ہے ان چیزوں کو وہ جب روز موویز میں اس طرح کے سینز دیکھ رہا ہے تو وہ سوچتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایٹین پلس کے جو سینز ہیں موویز میں کافی زیادہ موویز میں ایڈ ہو ہوتے ہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے سانگز جو ہیں ہمارے وہ بہت ان کے جو لیرکس ہیں وہ اتنے بولڈ ہوتے ہیں کہ ان سے بھی بندہ جو ہے ڈی ٹریک ہوتا ہے میڈیا ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے ہمارے ایڈز میں آپ ٹراماز میں دیکھ لیں موویز کے پوسٹرز میں دیکھ لیں وومن کو سب سے آگے کھڑا کیا ہوتا ہے بولڈ ریسز کے اندر یہ چیزیں اٹریکشن بنتی ہیں مردوں کے لیے اب ڈسکس کرتے ہیں کچھ سٹیٹس کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے ریپ میں ریپ شیئرز در لارجس سیکنڈ لارجس پارٹ آف در وائلنس اگیسٹ وومن پاکستان پاکستان کے اندر ریپ جو ہے دوسری بڑی بیماری ہے اس مسلم سٹیٹ میں اس مسلم کنٹری کے اندر پاکستان کے اندر وائلنس اگیسٹ وومن میں ریپ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت شرمندگی کی بات ہے ہمیں اس چیز پہ وار آف فکر کرنا چاہیے ایک مسلم کنٹری ہونے کے باوجود بھی ہم جو ریپ اتنا بڑا گناہ ہے اس میں ہم دوسرے نمبر پہ رینک کرتے ہیں وائلنس اگیسٹ وومن میں اور مسلم کنٹریز کے اندر ہم نمبر ٹین پہ سٹینڈ کرتے ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ ریپ کیسز ہیں وہ پاکستان ہے یہ کچھ ریسن سٹیٹسکس ہیں پنجاب کمیشن کی جنہوں نے بتایا ہے کہ 2014 سے لے کے 2018 تک 10,000 ریپ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے یہ صرف وہ کیسز ہیں جو ریپورٹ ہوئے تھے کچھ کیسز تو ریپورٹ بھی نہیں کیا جاتے فیملیز کو بلیک مل کرنے کی وجہ سے دمکانے کی وجہ سے ایسے وکٹم بننے کی وجہ سے بہت ساری کیسز جو ہیں وہ جو وکٹمز ہیں وہ ریپورٹ ہی نہیں کرتے کہ ان کی بدنامی ہوگی ان سے کوسٹنز ہوں گے وہ کچھ غریب ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ان سب چیزوں کو تو وہ لوگ ریپورٹ ہی نہیں کرتے یہ 2014 سے 2018 تک چار سالوں میں صرف وہ کیسز دس ہزار وہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پرپریٹرز کون لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ریپ کرتے ہیں سٹینجرز ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریپ کرتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں 20% جو ہیں وہ سٹینجرز ہوتے ہیں لیکن 80% بندوں کو ہم جانتے ہوتے ہیں جو ریپ کرتے ہیں لوگ ابھی بہت ساری کیسیز ایسے جب یہ میٹو ٹرینڈنگ تھا تو بہت سارے ہمارے سیلیبرٹیز لوگوں نے ٹوئٹ کی دو تین ٹوئٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے دیکھیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یہ کوئی غیر نہیں ہوتے ہیں کوئی ایک کوک ہے کوئی کاری صاحب ہیں ایسے کیسیز بہت زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں ابھی ریسنٹلی آپ نے دکھاؤ گا ایک مسجد کے امام نے ایک چھوٹے بچے کا اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا لاشٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے پریونچن کے ہم یہ جو ریپ کیسیز ہیں یا جو ریپ اٹیمٹس ہیں ان کو ہم کس طرح سٹاپ کر سکتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ تو میبھی ہم اسے سٹاپ نہ کر پائیں لیکن اس کو ہم تھوڑا بہت تو پریونٹ کر سکتے ہیں لائک اس میں ہمارے بس پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی سیکشل اسالٹ یا کوئی ایسا ریپ یا اپروپریٹ اگر آپ کوئی جیسے فیل کرتے ہو تو اس کے خلاف سٹینڈ کریں اس کے اس کے ساتھ نہ ہو جائیں یا اس کو اگنور نہ کر دیں اس کے خلاف سٹینڈ کریں تو جو چلڈرن ابویزور ازدیاں یا اس طرح کی جو آپ کی فیملز ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو ان کو آپ گائیڈ کریں ان کو بتائیں گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں ریسپیکٹ آپوزٹ جنرل کے بارے میں ان کو ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ کریں پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پریکوشنری مییز لے لائک یوکے میں ہے جس طرح انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں وہ اداروں میں جا کے بقائدہ اگر کسی ومن کے ساتھ ریپ اٹیمٹ ہوتا ہے تو وہ اس ادارے میں جا کے ان کی پروپر وہ میڈیکیشن ہوتی ہے اس کے بعد ان کا وہ لاؤ والا سارا نظام چلتا ہے اس طرح پروپر پلیٹ فارم سے چلتے ہیں جبکہ پاکستان میں جب کسی ومن کے اوپر ریپ اٹیمٹ ہوتا ہے تو جب وہ انصاف والے اداروں کے طرف دیکھتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ سوال پوچھتی ہے کہ میرے سے عجیب عجیب سے سوال پوچھے جائیں گے مجھے پھر سے سیکشل ہیرس کیا جائے گا تو اس وجہ سے وہ پھر بہت سارے جو ہیں وہ جاتی ہی نہیں ہے وہ اس سٹپ تک پہنچ نہیں سکتی تو پاکستان میں ایسے ادارے ورکنگ میں ہے ایک ادارہ ہے وار کے نام سے وار اگینسٹ ریپ کے نام سے اسٹیبلش ہوا تھا 1998 میں وہ ادارہ جو ہے وہ ان ریپ پہ ورک کرتا ہے وہ لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے اس اداروں کی لیکن وہ ادارہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس ادارے کو سٹرونگ کرے پاکستان ایک امرجنگ سٹیٹ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ان اداروں کو سٹرونگ کر کے جو پرابلمز ہیں ان کی سٹیٹ میں ان چیزوں کو وہ کور کرے ریسنٹلی ہی زینب بل پاس ہوا ہے زینب کے واقعے کے بعد سے یہ بل پاس ہوا ہے جس میں انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے جس پہ ریر بٹ ایم چارجز جو ہیں وہ پروو ہو جائیں گے لائف ٹائم جیل ہے ون ملین فائن ہے اس کے اوپر میکسیمم ٹین یئر جیل اس کو ہو سکتی ہے اور اگر پولیس آفیسرز ہوتے ہیں یہ جو کیس ہے اس کو فائل کرنے میں کافی ٹائم لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی تفتیش جو ہے وہ شروع نہیں کرتے یا وہ بچے کو یا بندے کو ڈھونتے نہیں ہیں تو ایسی بھی اگر کوئی پولیس آفیسرز وہ ڈیلے کرتا ہے اگر وہ ڈیلے کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ بھی کاروائی ہوگی یعنی کہ ٹو آر سے زیادہ ڈیلے کوئی پولیس آفیسر اس کیس کو نہیں کر سکتا تو اگر وہ کرے گا تو اس کے اگینسٹ بھی کوئی نہ کوئی ایکشنز لیے جائیں گے یہ زینب بل میں کچھ چاند فائنٹس تھے جو میں نے ایکسپلین کی ہیں تو میری طرف سے یہی ریپ کے بارے میں میں نے سٹیڈی کیا اس کو that I have delivered to you thank you